ابھی سبسکرائب کیجئے مائی ٹیک سپورٹ چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ ہم آپ تک پہنچا سکیں لیٹس ٹیکنیکل ویڈیو سب سے پہلے ہیلو فرنڈز ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بجاج فائننسر ایم آئی کارڈ کو کس طرح سے اپلائی کریں کافی سارے لوگوں کے مند میں یہی سوال لیتا ہے بجاج فائننسر ایم آئی کارڈ کو آن لائن اپلائی کیا جاتا ہے تو اگر آپ بھی جاننا جاتے ہیں بجاج فائننسر ایم آئی کارڈ کو کس طرح سے اپلائی کر جاتا ہے تو پھر دیکھتے رہیے اس ویڈیو کو لاشٹ تک تو سب سے پہلے تو فرنڈز میں آپ کو بتا دوں بجاج فائننسر ایم آئی کارڈ ہوتا کیا ہے یہ پلاسٹک کارڈ ہوتا ہے جس طرح سے ہمارا کریڈٹ کارڈ ہوتا ہے ٹھیک اسی طرح سے ہمارا بجاج فائننسر ایم آئی کارڈ ہوتا ہے اس کو ہم نو کسٹ ایم آئی بھی بولتے ہیں اور اس کی مدد سے ہم کافی سارے پروڈکٹ کو ایم آئی پر پرچیس کر سکتے ہیں سمپل سی لینگویج میں اگر ہم بات کریں تو اس کارڈ کی مدد سے ہم کافی سارے پروڈکٹ کو کس طرح پر پرچیس کر سکتے ہیں تو چلیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کارڈ کو آپ کس طرح سے اپلائی کر سکتے ہیں جہاں تک مجھے بتا ہے فرنڈز ہم بجا جفاہین Jon Lenders اگر آپ اگر city سے آت سائیڈ ہیں تو آپ اس کارڈ کو اپلائی نہیں کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں بجا سرے مدد سے ہماری کر سکتے ہیں میں کیا کیا document کی requirement ہوگی آپ کو چاہیے آپ کا آدھار card pen card two photos اور ساتھ ہی آپ کا bank میں بھی account ہونا چاہیے اور آپ کو اس card کو apply کرنے کے لیے جانا ہوگا آپ نے نزدی کی کسی mobile phone store پہ یا پھر کسی big electronics store پہ کیونکہ جو بجاج فائنسر کے employee وہ کے بل آپ کو mobile phone store پہ مل جائیں گے یا پھر electronics store پہ مل جائیں گے ویسے تو بجاج فائنسر کے کچھ office بھی ہیں لیکن جو سب سے simple way ہے بجاج فائنسر card کو apply کرنے کے لیے وہ کیبل یہی ہے آپ کو جانا ہوگا کسی mobile phone shop پہ یا پھر کسی electronic shop پہ اور وہاں جا کے آپ کو کچھ بھی purchase کرنا ہوگا کیونکہ first time آپ کو کچھ نہ کچھ EMI پہ purchase کرنا ہوگا اس کے ساتھ ہی وہ آپ کو ایک card بھی بنا کے دے دیں گے تو اس کے لیے آپ کو کچھ shop پہ try کرنا ہوگا اور وہاں جا کے معلوم کرنا ہوگا کیا یہاں پر بجاج فائنسر card بنتے ہیں یا نہیں اگر بنتے ہوگے تو پھر آپ کو وہی سے کوئی product purchase کرنا ہوگا EMI پہ first time اس کے بعد اگر آپ وہاں سے کوئی purchase کر لیتے ہیں تو پھر آپ کا EMI card بن جائے گا اس کے بعد آپ چاہیں تو اسے internet سے کچھ بھی اس سے purchase کر سکتے ہیں تو first time جب آپ اس سے کوئی بھی product purchase کرتے ہیں 10,000, 15,000 یا 20,000 کا یا پھر اس سے بھی کوئی زیادہ تو آپ کو کیا کرنا ہوگا اس میں ملتے ہیں ہمیں 12 EMI 12 EMI میں ہمیں 3 EMI first time دینی ہوتی ہیں اس کے بعد جو 9 EMI رہ جاتی ہیں تو وہ ہماری bank account سے passport size دینا ہوتا ہے ہماری bank کے جو passbook ہے اس کی ایک photo copy اس میں لگے گی ساتھ ہی ہمارے آدھار card اس میں لگے گا اور ساتھ ہی ہمارے پاس ایک pen card بھی ہونا چاہیے کیونکہ pen card کی بھی یہاں پہ ضرورت ہوگی تو اگر آپ کے پاس یہ سب کچھ ہے تو پھر آپ چاہیے کسی mobile phone یا پھر کسی electronics کی shop پہ اور وہاں پر جا کے معلوم کریے کہ یہاں پر بجار فینسر card بنتے ہیں یا نہیں اگر بنتے ہوں تو پھر آپ کو بہن سے کوئی product purchase کر لیجئے آپ کا جو یمائی card ہے وہ بن جائے گا تو میرے فرینس یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گا فرینس اگر آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آئے ہے تو پلیس ویڈیو کو like share جرور کریں اور نئی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو subscribe بھی کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں کسی next ویڈیو میں تب تک کے لیے thank you friends